بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ علیہ وسلم بسم اللہ علیہ وسلم بسم اللہ علیہ وسلم بسم اللہ علیہ وسلم نمبر تین دانسار شیرانی پلیس شہداء کی ثانیہ کی تحقیقات کے لئے بولستان ہائی کور کی درجو پر مجتمل جیولیشل کمیشن خیم کی مطالبات نمبر ایک جرگام و تفکتور پر دانسار پلیس تانا شہداء کے ساتھ اظہاری یک جیتی کرتے ہوئے انہیں انساب دلانی کے لئے آل پاکی ایکشن کمیٹی پیٹی امجوب شرعانی قبائل سمیت دیگر تمام تنجیموں کے جانے سے کمیشن رو دلجن آتیس کے سامنے جاری بدمنی اور لاکانونیت کے خلاف درنے کے تمام جائل اور کانونی مطالبات کی مکمل حمایت کا اعلان کرتا ہے میچ پوری طور پر تمام مطالبات پرو عمل در عمل کراننے کا مطالبات کرتا ہے نمبر دو اطار دن دو آزار کیس کو جرال ابلستانی سبایی کبینی کمانترے اسی بے برمین تمام قومی ور بنال سبایی شعروں پر قائمی ایسی چیک پوستو کو ختم کرنے کا اعلان کردے ہیں چک پوستو کے اعلان که ایلان 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 که ایل طرح بعد حملہ اضافه ہوئے زیلہ ارنائی میں کوئلے سے بری دردن اور شرکوں کو جلائے گیا کومی شہرہ ان پچاس پروائکیہ دانسر پولیس خانہ پر حملہ کیا گیا جس مکین پولیس احلکار شہید ہوئی اس موقع پر مسطورہ پولیس تانے سے محص چل کے دوری پر افسی کلا میں موجود احلکاروں کے مجرمانہ غرفت کرا دیتے ہوئے پولیس شہدہ کی علمناک واقعی کی زمداری افسی کلا کی زمدار افسران پر آید کرتا ہے سیسریم کورٹ کی واضح حکامات اور صوبایی کردنا که مشترکہ فیصلے کے باوجود افسی چک پسٹوں کو برکرار بکنا سیول انتظامیہ کی قانونی دیمداریوں میں واضح مداخلات اور رائین و دستور و عدالتی قوانین کی سنگین خلاف و زید تصور کرتا ہے جس سو بیر میں عملا آین مطل ہے نمبر تین درگا بار جولایی دوہزار تیوز کو جوب چوانی پر دحشت گردون که مبینہ حملی کی شپاب تحقیقات کا مطالبہ کرتا ہے درو سے ننکلنے دہی عبادی کو جوب میں شہر میں داخل نہونے قومی شہرا ہون کے بندش تین دنوں کے لیے نجی سرکاری و نیم سرکاری دپاٹر کا طالبندی اور سینگر و تعلیمی عداروں کی بندش کو علاکہ بر میں خوف و دہشت کے پروہ کا ذریع سمجھتا ہے شہری عبادی پر راکت لانچر و بولو اور ودری ہوای پائرنگ سے ایک بیگنا شہری کی شہادت و متحدد زخمیوں کی واقعات کا عظمدار مسئلہ سیپوریٹی اداروں کی غفلت اور لاپروائی کرا دیتا ہے گرینڈ جرگا جوب شہر میں موجود پوجی چاونی کو شہری عبادی سے نکال کر مناسب مکافر منتقل کرنے کا مطالبہ کرتا ہے نمبر چار جرگا جوب چاونی میں فائرنگ کے دوران سوشل میڈیا سائٹس کے ذریعے منظر عام پر آنے والی تمام تصاویر اور رویوز کو تحقیقات کا حصہ بنانے کا مطالبہ کرتا ہے نمبر پانچ دشتگردی اور بدمنی کے روطان کے لیے آل پارٹیز ایکشن کمیٹی اور دیگر تنظیموں کے جانس پندر جولائی دوہزارتیز کا اعلان شدہ گرینڈ جرگا کو ناکام بنانے کے لیے مرتقیار جولائی دوہزارتیز کو متوازیز ترکاری جرگا کرانے کے ناکام کوشش کو ریاستی اداروں تیتازش سمجھتا ہے نمبر چی نمائندہ گرینڈ جرگا جو و شرانی سے دیکھر لورلائی زیارت کوست حرنایی دوکی موسخل کلاسی پلہ پشین چمن و کوتر تک دشتگردی کے نام پر موارای عدالت کتل آخوا گردی دی جبلی گوشدگی علاکاتوں اور معاشید تباہی سسمیت لاتادات مسائل کے جنم دینے والے تمام نام نیحات پوجی اپرشنو کی عزادانہ تحقیقات کی لیے سوپرین کوڈ کے آیندہ چیپ جسٹس قاضی فائد ویساء کی سبراہی مطالبہ نمبر سات یہ جرگا جو و شرانی اور تمام پشتر فاوطن میں اپسی کی جانب سے حالیہ خود ساختہ خوف و حراث پلانے کی عزتناکس اور اتحال پیدا کرنے ہزاروں بے گناہ اپراد کو لاپتہ اور لاکھوں اپراد کو بیگر کرنے پر گہری تشویش کا اظہار کرتا ہے ملکی اور عالمی انسانی حقوق کے اداروں سے لاپتہ اپراد کی بازیابی اور بے گر اپراد کے نقصانات کا فوری ازارہ کرنے کا مطالبہ کرتا ہے نمبر آت منیس مایی دو آزار تیس کو جماعت اسلامی کی امیر جناب سراجر رکس صاحب پر جو میں خودکش دماکہ اور اس میں ملوث مردنہ خودکش عملہ آور کی معلومات کی منظران پر لانے اور آزادانہ تحقیقات شروع کرنے کا مطالبہ کرتا ہے نیز یا گریند جرگا کوئیٹا و اکلا سانائے آٹھ اجسی مطالق بولستان ہائی کوٹ کی جسٹس کازی پائی جیسا کی تربراہی میں بننے والی تحقیقاتی کمیشن کی سپارشات پر فوری عمل درامت کروانی ہے اور عظیم سانیہ میں ملوث تمام مناثر کو کی بکردار تک کنچانے کا مطالبہ کرتا ہے نمبر نو جرگا سوپے کے تمام پشتون و بروش علاقوں میں غیر قانونی قائم کردہ ایف سی چیک پوستے قانونی تجاری کی راستوں کی بحالی و رازازانہ عمد ورد کی راہ محائل بڑی رکاوٹ کرار دے کر فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے نمبر دیت جرگا آمن و امان برکرار دکنے کے لیے سبایی بجت منفتش شدار رکم ایف سی پر خرش کرنے کے لیے سیویل خورسز لیویز اور پلیس کی تشکیل اور تربیت پر خرش کرنے کا مطالبہ کرتا ہے نمبر گیار جرگا آمن و امان برکرار دکنے داخلی تلاشی شہری تحبوز قانون نفذ کرنے کا سارا نیزام و اختیارات سیویلی داروں پلیس اور لیویز کو سفوت کرنے کا مطالبہ کرتا ہے مطالبہ نمبر بار جرگا یہ سمجتا ہے کہ مکامی اور غیر مکامی اقوام کی درمین جاری خونی سنازات اور منافرت اور مذہبی منافرت بلینی کی مضمون ساشه ایف سی اور جاسی اداروں کا پیدا کردہ ہے کبائلی معاملات اور ایف سی کی غیر کانونی مداخلت کی نا صرف مضامات کرتا ہے بلکہ مختلف و اپکوام کو اپس مرانے کا ایک گنامی چال کرار دیتا ہے ایف سی و دیگر دیپای داروں کو کبائل کی اندرونی معاملات اور ارازی تنازات میں پوری مداخلت بند کرنے کا مطالبہ کرتا ہے اورنہ حد کس انکی خنریزی اور کشیدگی کی تمام زیمداری مسئلہ سیکوریٹی داروں پر آید دوید نمبر تیرہ جرگاہ و پاکی حکومت اور چیپ جسٹس سپریم کورٹ آفاکستان سے مطلبہ کرتا ہے کہ پشتون علاقے میں پایا جانے والے جنگلات، عبیز خیر پانو، عربوں، کربوں، روپے مالیتی بیجبہا، کمیتی مادنیات اور دیگر قدرتی وسائل پر ایف سی اور دیگر اسکری داروں کا قضا پوری توپر ختم کیا جائے اور یہاں پایا جانے والے تمام وسائل پر مکامی لوگوں کا حق ملکیت بسین کرتی ان وسائل سے آنے والے احمدن میں انہیں برابر قیصہ دیا جائے نمبر چو در جوم چرانے میں مختلف کمپنیوں کی موبایل تاولز پر ارو بور پر ختم چوبین لیکن اس طرح کی حادثات و واقعات کی دوران موبایل سرویسیز معتل ہو جاتی ہے یہ جرگاہ مطلبہ کرتا ہے کہ مواصلتی نظام موبایل نیتورک ہر صورت میں بحال رکھا جائے نمبر پند را پشتون تاریخ تحضیب مادری زبان سکافت تعلیم نظام نساب و عدبیات مسئلت کردہ خورس اختار دشت دربی کے ثبت تباہی کے خطرات دوچارہ یہ جرگاہ اپنی وطن سے اسکردہ کو بلکور ختم کرنے کے پر دربا کرتا ہے سپارشات گرین جرگاہ سرکاری سربلسکی اور اسکی کرنل سربراہ میں مرکدہ گونے والے نامدهال جرگے کو قوم دشمن جولی اور رکی کی علاکہ نماندگی سے خالی تصور کرتا ہے جرگاہ اپنی وامان کی قیام اور اوامی مفادہ کی تحفظ کے لیے جمهوری و اوانی تاریخوں کو فراغ دنیا کے لیے اس طرح جرگوں کے انکات کو مستقل بنیادوں پر جاری زکنے کی سپارش کرتا ہے امیز یہ جرگاہ اپنی وامان کی توسط سے اوامی احتیاجی تاریخوں کو شامل کو شارعوں کی بندش پیاجام و شتر درون هرتال اور افسی کلو انتسان درنی دینی کی سپارش کرتا ہے اور اس پر عمل درامت کے لیے محلہ گاؤں تاثیر زیلہ کی سطح پر کمیچیاں تشکیل دینے کے ساتھ تحریک کو تمام دیگر متاثرہ ازلاحات تک برانی کی سپارش بھی کرتا ہے نمبر تین جرگاہ کے شرکات اشتگردی ور امتحاب پسندی سے متاثرہ اشخاص خاندانوں کے بلوں کو دفتش مسائل کو اجتماعی مسئلہ کرار دے کر اس کے تدراک و تلافی کے زمن میں کائے جانے والے اقلامات کو اجتماعی طور پر آگے لے جانے کی سپارش کرتا ہے نمبر چار مقامی سطح پر ریاستی داروں ان کے مقامی سالوکاروں کے جانب سے دشتگرد گروپوں کی حمایت مالی انداد اور محفوظ جنگیں قرائم کرنا قوم بشمنی کا متور حدیف ہے ایسے منفی اناثر کا خلی احتساب اور عوام کے سامنے بینکاف کرنے کی سپارش کی جاتی ہے نمبر پانچ اینداز کری داروں کے جانب سے شکورٹیویس کے نام سے تمام تعلیم اداروں ترباری مراکز کی بلاجوال بندش کے غیر کا غیر ضروری اعلانات پر عمل نہ کرنے کی سپارش کرتا ہے لیکن کہ جرگا اس کے سوکے غیر آئینی عمل کو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور علاقے کا تعلیمی پسوانگی اور معاشی قتل سمجھتا ہے نمبر چھے جرگا آئندہ پیش ہونے والے دشتگردی اور بدنی کے تمام واقعات، حالات اور اس کے قدرات کے لئے پشتن بلد کے سطح پر مختلف مقاطب و فکر سے تعلق رکھنے والے روالوں پر مشتمل آلائی ستید تینگ تینگ بنانے کی سپارش کرتا ہے عطمی پیسلہ شرکا جرگا اتفاق راہ سے کمشل راپس کے سامنے تیرے روز جاری درنہ ختم کرنے کا اعلان کرتا ہے اور اسی منقضہ گرین جرگا کے ایجنڈے میں پشت کرتا ہے تین بنیادی مطالبات تسلیم کرنے کے لئے صوبائی وفاقی حکومت اور ذمہ دار ریاستی اداروں کو تیس جولائی دوہزار تیج تک کا محلت دیا جاتا ہے مطالبات تسلیم نہ ہونے کی صورت میں جوو شرانی جرگا دوبارہ سخ اعلان سخ اتجاج کا اعلان کرے گا عماللہ خان اربال زلین صدر اوامنی شدواتی صدر جرگا و جرمین دانسر پولیستانا کمشتی جوو شرانی مطالبات تسلیم کریں ہوتا ہے خلاقت تسلیم کریں bedsہ زل virکا تقریبا مکوشم اگر ہمارے یتین مطلبہ تیس جولائی تک تسلیم لی کیے دے تو کمیٹری بیش کر آئندہ کا لاحمل طریق اقتائے کرے گی اس سے پہلے ہم مناسب نہیں سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم اپنا لاحمل بتائیں کہ ہم کیا لاحمل ہو اور آپ کو یہ بتائیں کہ ہمارا لاحمل جو ہے وہ اس سے بھی صفت ہوگا ہے لیے جو ہم نے اقدام اٹھائے ہیں آئندہ کا لاحمل اس سے بھی صفت ہوگا مولانا شرائن نے بتایا تھا کہ ہمیں شرائعوں کو بند کرنے سے لوگوں کو مشکلات ہو چیئے کیا آپ اس کی اس سبارت سے عمل کریں گے یا اقبار کریں گے یہ ہماری وجہوری ہے ہم ضرور کریں ہماری وجہوری ہے یعنی شرائعوں کو بند کرنے سے بھی ریزنے کی بیرک اجلی دیشتگردی چونکہ پوری ملک کا مسئلہ ہے پوری ملک میں دیشتگردی ہو رہے ہیں پاک کو جو یا پولیس کو لیویس کو شہید ہو رہے ہیں آپ نے کہا کہ پوری ملک کا مسئلہ کی بیرک ملک میں دیشتگردی ہو رہے ہیں یہ تو حقیقت ہے کہ پوری ملک کا مسئلہ ہے خبر پر شرقامی ہماری عواملی شرکتک ہزاروں کو شہید ہو رہے ہیں اسی طرح وزیرستان کا حالات دیشتگردی ہو رہے ہیں اسی طرح یہ معاملہ جو ہے آج زوب تا کنچائی شرائنی تا کنچائی کل کلاسی پلال آج بھی مرغا کی بزنگ کے علاقے میں ہیں کوئی کتا ہے کہ اپرشن ہو رہے ہیں یہ ہمارے جو باقی ازلا ہے کلاسی پلالا ہے مصرسیل ہے دوارالائی ہے اور جو ازلا ہے کن تک پڑائی ہے آپ نے یہاں کلیس اور لیویس کو اوالی کرنے کا بتایا تھا کیا آپ لیویس کو اس کابر سمجھتے کہ وہ انشاء راہوں میں ہم نامان کو کنٹرول کرنے کے کارلوں کل سمجھتے یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں ہمارے جان پہچانوارے لیتے ہیں ان لوگوں سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے خطرہ جو ہے یہ لوگ ، جو مجھتے یہ چھو نہیں کوئی چھو یہ لوگ نہیں ہے مل سک کتا عندک اس کے انشاء آلاشم کتا ہے